سلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل سبات کے لاست اپیسوڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح میرال اپنے انجام کو پہنچتی اور میرال کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہیں دوسری طرف حسن اور انایا کے بیچ میں اتنی دوری آنے جا رہی ہیں کہ جس کا شاید خود انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا یہ سب کیسے ہوگا اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے ہمیں اپریسیشن ملتی ہے ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر میرال کی تو میرال ابھی بہت زیادہ پریشان ہے لیکن بہت ہی جلد میرال کی زندگی سے علی نکل جائے گا اور یہاں پر اس کی زندگی میں حارس کی انٹری ہو جاتی ہے اور حارس میرال سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے اس سے محبت ہو چکی ہے اور وہاں پر حارس اسے پرپوس کرتا ہے جس کے بعد میرال بھی حامی بھرتے ہوئے کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی یہاں پر میرال اور حارس کی شادی ہو جاتی ہے حارس کو لگتا ہے شاید اس کے سارے خواب پورے ہو گئے اسے بہت اچھی بیوی مل چکی ہے لیکن شادی کے بعد میرال کا اصل روپ جب حارس دیکھتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی گھمہ ڈھنا اور پاور کی نشے کو تم سائٹ پر رکھ کر میری بیوی ہو یہاں گھر پر سارا دھیان دو لیکن میرال وہی پارٹیز اور آؤٹنگ میں مصروف ہوتی اور یہ ساری باتیں حارس کو بلکل پسند نہیں آتی اسی کے چلتے آپ یہ دیکھنے والے ہیں جہاں پر حارس میرال کو صاف صاف کہہ دیتا ہے اگر تمہیں یہی سب کرنا ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ یہاں پر رہنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں میرال بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے یہ سوچ کر کے حارس کچھ دنوں بعد اسے منانے آ جائے گا لیکن اب دوسری طرف حسن اور انایہ کی بات کریں تو حسن سے سارے کی ساری دولت میرال لے لیتی ہے کیونکہ میرال کے اب اس کے نام ساری جائداد کر چکے ہیں اسی کے چلتے حسن کے پاس سوائے اس کی محبت انایہ کے کچھ بھی باقی نہیں ہوتا اب اسی کے چلتے آپ یہ دیکھیں گے جہاں پر حسن یہ فیصلہ کرتا ہے اب اسے کمانا چاہیے اور وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے باہر کے دھکے کھا سکے پہتی جلد وہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتا ہے اور اسی کے چلتے انایہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اب نوکری کرنی چاہیے لیکن حسن اس کے خلاف ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ انایہ باہر نوکری کرتی ہے کچھ دن پیسے کماتی ہے لیکن حسن اور انایہ کی بیچ میں اسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ باہر نوکری مت کرنے جاؤ گھر پر رہو لیکن انایہ کہہ دیتی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر میں نوکری نہیں کروں گی تو ہم کیا کھائیں گے اسی کے چلتے دونوں میں بیس ہوتی ہے اور یہاں پر حسن اور انایہ کے بیچ میں دوریاں آ جاتی ہیں جہاں پر حسن گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور انایہ بلکل تنہ تنہا رہ جاتی ہے اسی کے چلتے آپ یہ دیکھیں گے جہاں پر میرال کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ حسن اور انایہ کے بیچ میں جھگڑا ہو چکا ہے اور یہاں پر انایہ میرال اپنے گھر پر موجود ہوتی ہے کیونکہ حارس اسے گھر پر بھیجوا چکا ہوتا ہے اسی کے چلتے میرال یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بچہ موقع ہے جہاں پر انایہ سے بدلہ لیا جائے تو اسی کے چلتے آپ یہ دیکھیں گے جہاں پر وہ انایہ پر اٹیک کرواتی ہے جس کے بعد انایہ بھوری طرح سے زخمی ہوتی اور ہسپیٹل اینڈمیٹ ہو جاتی ہے تو وہ انایہ کو معاف کر دیتا ہے اور انایہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن یہاں پر میرال کی سرکت کے بارے میں میرال کے شور حارس کو بھی حسن بتا دیتا ہے جس کے بعد آپ یہ دیکھنے والے ہیں کہ حارس میرال کو تو صرف گھر بھیجا ہوتا ہے لیکن اب میرال کو وہ طلاق دے دیتا ہے اور کہتا ہے تم اب بھی صدری نہیں مجھے لگا شاید تمہیں گھر بھیج دوں تو تمہیں ذرا برابر اکل آ جائے لیکن تم اس لائے کی نہیں یہاں پر میرال کو طلاق ہو جاتی ہے تو میرال بوری طرح سے پاگل ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے جہاں پر میرال کے پاس نہ اس کا بھائی ہوتا ہے نہ اس کی فیملی ساتھ دے رہی ہوتی ہے نہ ہی اس کا شور ہوتا ہے تو یہاں پر میرال یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اب اپنی زندگی ختم کر لینی چاہیے اسی کے چلتے آپ دیکھیں گے جہاں پر میرال سوسائیڈ اٹیمپ کرتی ہے لیکن یہاں پر میرال بوری طرح سے زخمی ہوتی ہے اور میرال مرتی نہیں بلکہ ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے جس کے بعد میرال کو بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور میرال کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن میرال کو سبق مل جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ برا کرو تو اپنے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے یہاں پر میرال ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتی ہے تو میرال معافیاں تلافیاں کرتی ہے سب سے اور سب سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو میں غلط راستے پر تھی یہاں پر میرال اپنے انجام کو پہنچ دی ہے تو دوسری طرف حسن اور انائیہ بھی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ انائیہ کی طبیعت خراب ہونے کے بعد حسن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اس کے لیے ہی کر رہی تھی تو یہاں پر حسن اور انائیہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے اب ہو سکتا ہے کہ لاست اپیسوڈ میں حسن اور انائیہ کیاں بچے کی پیدائش بھی ہو جائے لیکن دوسری طرح میرال بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے تو دوستو یہ تھا ڈراما سیریل سبات سے ریلیٹڈ ہمارا ریویو لاست اپیسوڈ کے مطالق اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک چینل کو سبسکرائب آنیچے ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کریے گا تاکہ آنے والی کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہو پائے تو رکھئے اپنا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ